بڑا اچھا مصبت رہ دیا ملایا ہے جناب خواجہ سعاد رفیق صاحب شکریہ میسٹر سپیکر بہت شکریہ جی بیریسٹر صاحب کا بڑا پرٹیننٹ کوئسشن تھا جو انہوں نے کیا تھا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلے دور میں جو ڈینٹ پڑا ہے پاکستان کی ایویشن انڈریسٹری میں ایک فیک سٹیٹمنٹ دی گئی جالی ڈگریوں اور جالی لائسنسوں کے بارے میں جس میں کم از کم نوے فیصد تو وہ غلط تھی اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا مجھے اجازت دیں اگر میں بات کرنوں تو وہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا صرف جو ایک خناس تھا دماغ میں وہ یہ تھا کہ پچھلے سارے چور تھے اور ہم جو ہیں ہم کوئی مہاتمہ ہیں اور اس میں انہوں نے پاکستان کی ایویشن انڈریسٹری کو رگر ڈالا ہمارے جو پائلٹ تھے ان کو پوری دنیا میں لے آف کر دیا گیا وہ بے روزگار ہوئے ملک کی پوری دنیا میں جاگن سائی ہوئی اور پورے یورپ میں ہماری فلائٹس پہ بہن لگ گیا اب ہم ایک ایفٹ یو ایس میں کر رہے ہیں ایک ایفٹ ہم چکے اب وہ الگ ہو گیا یورپین یونین سے یوکے کے ساتھ الگ انگیجمنٹ کر رہے ہیں اور یورپ میں جو برسلزمن کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں الگ ہم کام کر رہے ہیں ہم گول پوسٹ کے اب زیادہ دور نہیں ہیں لیکن ابھی بھی پانچ چھ ماہ لگیں گے تو مین وائل یہ جو پی کے ٹی کے کا پروجیکٹ ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کا اور ٹرکیش ائر لائن کا یہ ایک بڑا انیشیٹیو ہے ہم اپنے ترک دوستوں کے بڑے مشکور ہیں دوستی کا دعویٰ تو بہت سے کرتے ہیں لیکن ٹرکیش سائیڈ نے ہمارے ساتھ جانٹ ٹوینچر کیا ہے اور اب ہم تھرٹی ٹو ڈیسٹینیشنز پہ پاکستانیوں کو دنیا کی پہنچا سکتے ہیں ٹکٹ پی آئی اے کا ہوگا پی آئی اے کا جہاز اسطنبول پہنچائے گا اور وہاں سے تھرٹی ٹو جو ڈیسٹینیشنز ہیں دنیا کی جس میں یورپ بھی شامل ہے یوکے بھی شامل ہے اور یونائٹی سٹیٹس بھی شامل ہے وہ ہم پاکستانیوں کو انشاءاللہ پہنچائیں گے اللہ نے چاہا تو صورتحال اور بہتر ہوگی سپلیمنٹری محترمہ شگفتہ جمانی صاحب بہت شکریہ جنابی سپیکر سب سے پہلے تو میں منسٹر صاحب کے لیے کہوں گی کہ مجھے پتا ہے کہ لاسٹ بھی جب یہ ریلوے میں تھے منسٹر اس سے پہلے جو منسٹر تھے اس کے لیے وہ تو ہمیشہ ان سے پوش جب بھی سوال کرتے تھے وہ کرتے تھے کہ لوکو موٹو نہیں ہے لیکن شکر الحمدللہ انہوں نے کبھی نہیں کہا ٹرین کے لیے لوکو موٹو نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ سعاد رفیق صاحب پی آئی اے کو تھوڑا بہت دنیا کے نقشے پہ ابھار کے لے آئیں گے یہ میری دعا بھی ہے اور مجھے توقع بھی ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ایک جو وزیر بن جاتا ہے کیبنٹ کا ممبر ہوتا ہے وہ اگر غلط بیانی کرے جس سے ملک کو ملک کی ایرلائن کو یا ملک کے کسی ادارے کو اتنا بڑا نقصان ہو کیونکہ جو ان سے پہلے جو منسٹر صاحب تھے سرور صاحب انہوں نے اسی فلور آف تا ہاؤس کھڑے میں تقریب نہیں کر رہی ہوں میں ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں یہاں کھڑے ہو کے پی آئی اے جو پاکستان کی یوں سمجھے شہر اگ ہے اور اس کے خلاف ان کے پیلٹس کے خلاف یہاں کھڑے ہو کے جو انہوں نے بیان بازی کی تھی جس سے پی آئی اے کو بہت بڑا دھچکہ بھی لگا ہے اور بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے جو میں سمجھتی ہوں تو کیا ایسے لوگوں کے لیے کوئی کانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں میرا یہ سوال ہے جناب خواجہ سعاد رفیق صاحب جناب سپیکر یہ آپ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اس ملک کے وزیراعظم رہے ہیں ہم کابینہ میں اکٹھے بھی رہے ہیں اور آپ بہت سینئر ہیں ہم سے اس کا زیادہ بہتر جواب تو جناب سپیکر آپ دے سکتے ہیں لیکن سیکرٹ کا ہو تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں بہت سی مقدس گائے ہیں جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو چونکہ غلام سرور صاحب اپنے دفاع کے لیے یہاں موجود نہیں ہے اور میرا پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دفاع کے لیے موجود نہ ہوتا میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا آوائیڈ کرتا ہوں ابھی ابھی میں ایک تازہ ترین بات سن کے آیا ہوں تو کیا میں آپ کو بتاؤں کیا کچھ ہوا ہے اور کس طرح پاکستان کے قومی اداروں کو نالائکی کی اکربہ پروری کی اور لوٹ مار کی نظر کیا گیا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے انٹرسٹنگلی کہ وہ جو لمحے موجود میں کام کر رہے ہوتے تھے اس کا الزام اپنے مخالف پرائید کرتے تھے اور وہ جو ہٹلر کی سٹرٹیجی تھی کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے یعنی اگر آپ ریلوے کو اٹھا لیں گے تو وہ ایک نوحہ ہے جہاں چھوڑ کے گئے تھے اس سے پیچھے چلا گیا آپ پھر اس کو وہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں پی آئی اے کا حال پتلا کیا جا چکا ہے ایوییشن کا حال اس سے زیادہ پتلا ہے باقی محکموں کا حال ان کے وزراء کو مجھ سے زیادہ پتا ہے تو بہرحال اب ان کو کیا کہیں اس کا فیصلہ پاکستانی قوم کو کرنے دیں میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ قوم کی عدالت میں یہ فیصلہ ہونے دیں اور میں تو اس کے لئے بھی تیار ہوں کہ اگر پاکستان کا ووٹر جو ہے وہ ہماری بات سنے گا اس پر یقین کرے گا تب بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں کرے گا کسی اور کا لانا چاہے گا تو لے آئے بھوکتے گا بھی وہی تو سیاستدان کا سب سے بڑا جو اکاؤنٹ ایویلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوامی عدالت میں جائے اور وہاں سے فیصلہ لے کے آئے بارال موصوف کے معذرت کے ساتھ اہمکانہ بیانات کا یا جاہلانہ بیانات کا بہت نقصان ہوا ہے اور مجھے افسوس یہ بھی ہے کہ اس وقت کے وزیراعظم جسے مرضی بناتے وہ تو ان کا استحقاق تھا کم از کم یہ سوچ لیتے کہ اس باریک کام کے لیے کسی ایسے آدمی کو لگا دیتے جو پروفیشنلی تھوڑا سا ساؤنٹ ہوتا اس کے بعد وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو پیچھے راک چھوڑ جاتے ہیں محترم سید جعوید حسنین صاحب انسپلیمنٹری شکریہ جوابی سبی کر میں منسٹر صاحب سے صرف چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ٹرکیش ایئر لائن کے ساتھ کوٹ شیرنگ کی ہے کیا یہ اس وقت ایئر لائن کے ساتھ بھی ایسی کوٹ شیرنگ کرنے جا رہے ہیں نیز عراق اور سیریہ کے لیے لاہور اور اسلام آباد سے بھی کوئی فلائٹ جاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں شکریہ خواجہ سعاد رفیق صاحب سر شاہدی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے سیدھا جواب ہے بالکل ہر وہ راستہ جس میں پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کو پی آئی اے کو یا جو ہماری پرائیویٹ ایئر لائنز پاکستان سے جو ریجینیٹ ہوئی ہیں ان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان کے مسافروں کو ہم وہ کام کریں گے اور جس میں ہمارا فائدہ نہیں ہوگا وہ کام ہم بالکل نہیں کریں گے تو اس کو ہم کنسلڈر کر رہے ہیں بہت ساری بڑی ہائی پر فائل ایئر لائنز جو یہاں سے بزنس دینا چاہتی ہیں لیکن پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کو شیئر دیے بغیر ان کو راستہ نہیں دیا جائے گا راستہ اسے ہی ملے گا جو پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر کرے گا یا پارٹریشپ کرے گا اور جتنا مرضی پریشر ڈال دیا جائے روز کی بنیاد پہ آتا ہے وہ پریشر نہیں لیا جائے گا اس سے بہتر ہے وزارت چھوڑ کے آدمی گھر چلا جائے بالکل کوئی پریشر نہیں لیا جائے گا خالصتا پاکستان کی جو ایوییشن انڈسٹری ہے اس کے انٹرسٹ میں اور پاکستانی مسافروں کے انٹرسٹ میں کام کیا جائے گا جس جس کا شوق ہے دباؤ ڈالنے کا یہ میں جان کے کیا رہا ہوں وہ اپنا شوق ضرور پورا کرے کوئی دباؤ نہیں لیا جائے گا روحیل اسگر صاحب جی بہت شکریہ جنارہ شپیکر سوال نمبر دو سو ایک ہے اور یہاں پہ میں گزارش صرف بڑی مختصر کہ ہو سکتا ہے میں پہلی کہہ دوں ہو سکتا ہے میری اطلاع غلط ہو آپ کے بحاف پہ کون کرے گا جناب روحیل اسگر صاحب بڑی مہربانی جنارہ شپیکر نمبر پلیز دو سو ایک ہے جی آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمیٹری پلیز میں اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پہلے شروع میں ہی کہ ہو سکتا ہے میری اطلاع غلط ہو اندرون جو نجی ائر لائنز ہیں ان کا کرائیہ میرے خیال میں مختلف ہے ایک کا دوسرے کے ساتھ دوسرے کے تیسرے کے ساتھ اور پی اے یا کے ساتھ ان کا کرائیہ میرے خیال میں مختلف ہے چونکہ بھیرون ممالک میں جانتا نہیں کافی عرصہ ہو گیا جی سفر کی ہوئے تو میرے خیال میں جو اندرون ممالک چلتی ہیں آپ کی یہ ائر لائنز ان کا کرائیہ میری اطلاع غلط ہو وزیر صاحب جو ہیں اس بارے میں بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ آیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے جناب خواجہ سعاد رفیق صاحب یہ رویل بھائی نے دومیسٹک کی بارے میں پوچھا ہے آپ نے جناب سپیکر شیخ صاحب میں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ انہوں نے میرے کو لوگ کی سوال پوچھے ہیں ایسا جواب بھی پتا ہے لیکن جو کہ ہوا ڈے پائن میں بڑے عدب نال اور نیاز بندی نال جواب دینا چاہنا ہے سر گزارش یہ ہے کہ باقی ائر لائنز کے قرائے تو ملتے جھلتے ہیں لیکن ایک آدھ ائر لائن ایسی آئی ہے ایک غیر ملکی ائر لائن کے تعاون سے جن کے قرائے کم ہیں وہ بجٹ ائر لائن اس میں آپ جو ویٹ کیری کرتے ہیں وہ بھی برائے نام ہیں اور اس میں فوڈ کی فسیلٹی بھی نہیں ہے اس کے لئے الگ پی کرنا پڑتا ہے بہرحال یہ ان کا کام ہے پاکستان کی نیشنل ایوییشن پولیسی جو پریویلنگ ایوییشن پولیسی ہے اس میں یہ جو قرائے اوپر نیچے ہونے ہیں یہ سارا کچھ مارکٹ فورسز پر چھوڑ دیا گیا ہے اس میں بعض اوقات کارٹل بن جاتے ہیں اور بعض اوقات ایک ائر لائن جس کا فائننشل مسئل مضبوط ہے وہ دوسری کو یا باقیوں کو پن ڈاؤن کرنے کے لئے اپنے قرائے حیرت انگیز طور پر نیچے لے آتی ہے نقصان میں بزنس کرتے ہیں تاکہ باقی گر جائیں اور پھر ہم بلڈ اپ کریں یہ اس ملک میں بہت بار ہوئے ہیں لیکن جو نئی امینڈمنٹ آئے گی اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی اس میں یہ سیفگارڈ ہوگا اور سی اے اے جو اب صرف ریگولیٹری باڈی لے گئے جائے گی وہ ایک جو فیر ریشنائزیشن ہے اس کا اختیار اپنے پاس انشاءاللہ رکھے گی محترمہ نصیبہ چانہ صاحبہ on supplementary please thank you speaker صاحب میری منسٹر صاحب سے یہ ریکیسٹ ہے کہ یہاں جو سکھر کی پیا ائر لائن ہے تو ایک تو ہفتے میں تین دن جاتی ہے یہاں سے اور وہاں سے بھی جب یہاں سے پتہ نہیں چلتا کہ بیٹھے بیٹھے ہم ویٹ کر رہے ہیں وہاں ویٹنگ روم میں ویٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں فیلائٹ جائے گی جائے گی اینڈ ٹائم پہ کہتے ہیں کہ نہیں فیلائٹ کینسل ہو گئی تو یہ جو ہے ہمارے لئے تو خاص طور پر جو ہم نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں مگر اور بھی لوگ ان کے لئے یہ بڑی تکلیف دا بات ہے کیونکہ سکھر کے لئے کوئی فیلائٹ نہیں تو ہم کہاں جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منڈے نہیں ٹوزڈے کے جو فیلائٹ جاتی ہے سکھر تو اسلامباد تو وہ پلیز یا سکھر تو اسلامباد اسلامباد تو سکھر تو وہ سنڈے کو کریں کیونکہ جب یہاں پر اجلاس ہوتا ہے تو ہم پونٹ نہیں پا رہے ہیں تو سنڈے کو وہ فیلائٹ کریں گے تو سنڈے کو انشاءاللہ ہمارے لئے بھی آسانی ہوگی اور دوسرے بھی پیسے انجرکن کا انٹریو کس کا کیا ہے وہ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں تو ٹوزڈے والی میری منسٹر سے یہی روکیسٹ ہے کہ ٹوزڈے والی فیلائٹ سنڈے کو کر لیں اور یا ان جو فیلائٹ ہیں ان کے لیے تھوڑا بہت یہ کچھ کریں کہ ان ٹائم پہ پیسے انجر بہت پریشان ہوتے ہیں thank you جناب خواجہ ساد رفیق صاحب ٹھیک ہے سپیکر صاحب یہ جو پرپوزل دی گئے یہ اس کو سیریسی رکنسلیٹر کرتے ہیں شکریہ انکیو جی next question محترمہ طاہرہ اور انگزیب صاحبہ question number please thank you speaker صاحب question number two zero two answer be taken as read supplementary please میرا محترم منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے بتایا کہ commercial business یہ سیز ہونے کی وجہ سے فلائٹ بہت سی جگہوں پہ نہیں جاتی تو ائرپورٹ بند ہیں میں ان سے پوچھا تھا لیکن کوڑ کے بعد لاہور اور رحیم خان کی جو فلائٹس بند ہوئی تھی وہ ابھی تک دوبارہ شروع نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ اور جو فلائٹس کمرشل سیز ہو ہیں جو ائرپورٹس اور وہاں نہیں جاری وہ جہاز بھی ہیں تو وہ جہاز پھر آج کل کیا کر رہے ہیں thank you جناب خواجہ سعاد رفیق صاحب جناب سبیکر وہ آج کل جہاز ان روٹس پہ چل رہے ہیں جن روٹس پہ رہی نہیں آتا ہے کیونکہ آگے سوال آ رہا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے بڑے لاؤسز کام سامنا کر رہے ہیں اس کی وجہیں بھی بتاؤں گا میں آپ کو تو میں ایکزیکٹ سپارٹ نہیں اس وقت کر سکتا کہ رہیمیار خان کے حوالے سے ایشو اس کا ایکزیکٹ جواب کیا ہے لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ یہ اے 320 ہے ہمارے پاس 180 سیٹر جہاز ہے اس میں اگر پچیس پچیس تیس چالیس پچاس سوانیاں ہی وائبل نہیں ہے اس کی وائبلیٹی بنتی ہے ایک سٹن پرسنٹیج کے اوپر تو جب تک ہو گیا ہو گیا اب جہاں وائبلٹی نہیں وائبلٹی نہیں ہے وہاں پہ جہاز چلانا فیل وقت ممکن نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے اور وہ جو کرنے والا کام ہے وہ چھ مہینے میں ہونے والا کام نہیں ہے پہلے تو منصوبہ سازی کرنی تھی جب فلیٹ پلیننگ کی جا رہی تھی اس ملک میں تو ہمارے جو پولیسی ساز تھے انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ ائرپورٹ بن گئے ہیں تقریباً 44 ائرپورٹ اللہ ماشاءاللہ بعض پروفیشنل بیسیز پہ بنے ہیں بعض میرے گھر کے باہر ائرپورٹ بنا دو بن گیا ہے بڑی لمبی کہانی ہے اچھا نہیں لگتا یہ بات لیکن اس میں سب ہی شامل ہیں سیاسی حکومتیں بھی شامل ہیں مارشاللہ حکومتیں بھی شامل ہیں جب آپ سیاسی بنیادوں پہ آپ ائرپورٹ بنائیں گے اور فلیٹ ٹریننگ نہیں کریں گے وہاں پہ سواری کام ہوگی اربو روپے ائرپورٹ پہ لگا دیں گے پھر اس کے بعد سوال پوچھا جائے گا کہ جی ائرپورٹ چلتا کوئی نہیں ہے تو چلے گا کدھر سے جہاز ہوگا تو جائے گا اب آپ ایک سو اسی سیٹ کے جہاز کو پچاس سواریوں کے لیے یوز کریں گے تو وہ نقصان ہوگا اور نقصان ہوگا تو سوال اٹھا جائے گا خسارہ کی ہوتا ہے تو کہیں کھڑے ہونا پڑے گا ہمیں اس کا حل اب ایک ہی ہے جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا ائرپورٹ تو بن گئے ہمیں ریجنل جیٹ پاکستان کے اندر لانے پڑیں گے میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ایٹی آر اس مسئلے کا حل نہیں ہے اور ایٹی آر ہیں بھی برائے نام اور وہ ایک سیف لین ہے لیکن اس کی وہ ہائٹ نہیں لیتا جتنی ہائٹ ریکوائرڈ ہے اس کی سپیڈ بھی کام ہے ٹیمپریچر کے ایشوز بھی ہیں درجہ حرارت کے ہم ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ریجنل جیٹ کہیں سے ارینج ہو جائیں لیز پہ درائے لیز پہ وہ ارینج ہوئے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو دومیسٹک کنیکٹیوٹی کا معاملہ ہے چھوٹے ائرپورٹ کا یہ ریزوال ہوگا لیکن ہم یہ پالیسی بھی یہ چھوٹے جو ریجنل جیٹ کہلاتے ہیں وہ لے کیا ہوں ہم چائنا گئے تھے ہم نے وہاں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی جناب خرشید احمد جنیجو صاحب ان سپلیمنٹری پلیس سپلیمنٹری کوشن سر سب میں منسل صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دن بھی مہنجدوڑو کے اوپر منسل صاحب نے جواب دیا تھا اب مہنجدوڑو جو ہے ائرپورٹ جو ہے وہ نانٹین ٹوئنٹی ٹو میں بنا تھا پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ اپگریڈ ہوا پھر نانٹین نانٹی فائف میں یہ اپگریڈ ہوا اور یہاں پر سیون تری سیون بھی اترتا تھا اور تقریباً فورٹین فلائٹس جو تھی وہ ہفتے میں اترتی تھی ہفتے کے اندر ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وابل نہیں ہے یہاں تک کہ وہاں پر آفیس جو تھی آہ ریزرویشن آہ کی آہ ٹکٹنگ کی وہ بھی بنتقل کر دی گئی ہے وہ وہاں پر نہیں ہے جب پہ وہاں پر آفیس ابھی تک ہے وہاں پر عملہ نہیں ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو اتنا پر لوڈ بھی تھا کافی لوگ وہاں سے جاتے تھے ہر جگہ پہ اب کیوں بند کر دیا گیا ہے کہا جائے اب اس دن جو جواب دیا میں اس سے سٹیسفائی نہیں تھا اس لیے کہ وہاں پر اس کو جو بڑھایا گیا اس وقت کسی نے بھی کہیں پر بھی کسی نے بھی اس کے پر ریزرویشن نہیں دکھائی جو ابھی بتا رہے ہیں کہ اس کے پر ریزرویشن سے جناب محترم خواجہ سعاد رفیق صاحب سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے اچھا نہیں لگتا انہوں نے اتنا ہی بولیں کہ جتنا آپ ریزرویشن کریں گے پھر بعد میں میرے پیچھے سارے پڑ جائیں گے تو گزارش یہ ہے کہ میں بات پر مختصر کرتا ہوں نہ تو ہمارے دور میں وہ بند ہوئے نہ ہمارے دور میں وہ بنائے تو یہ یہاں پہ مہنجو دڑو جو ائرپورٹ ہے جسے لادکانہ ائرپورٹ پہ آپ کہتے ہیں یہ دنیا کے اول ڈیسٹ سٹرکچر کے ساتھ بن گیا ہے تو بنانے والوں کو جو پولیسی ویہ کر تھے پلان کرنے والے تو ان کو اس وقت سوچنا چاہیئے تھا اب نہیں سوچا سو یونیس ایف نے اس پہ پابندی لگا دی ایک سٹن ٹائم کے بعد جب انہیں پتہ لگا ہوگا کیونکہ اس سے جب آپ کا بڑا کمرشل پلین وہاں اترے گا وہ جو وائیبریشن کریئٹ کرے گا اس سے یونیس ایف یہ سمجھتا ہے کہ مہنجو دڑو کی جو باقیات ہیں اس کو خطرہ ہے اور وہ بہت بڑا ایک ایسٹ ہے پاکستان کا جس کو ابھی تک ڈسکور نہیں کر سکے پچھتر سال ہو گئے اس ملک کو بنے یہ جو مہنجو دڑو کا سٹرکچر ہے یہ نائنٹی پرسنٹ بریڈ ہے زمین کے اندر اور جب چشمہ رائٹ بینک کینال بن رہی تھی اس وقت کے پولیس سازوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک طرف ہنڈس ہے دوسری طرف کینال بنے گی سیپیج ہوگا وہ سیپیج کا مسئلہ یہ قوم ساڑھے سات دہائیوں میں حل نہیں کر سکی پھر ما شاء اللہ ائرپورٹ بنا دیا اب جب ائرپورٹ بنا اور یونیسیف کو ریپورٹ ہوا تو انہوں نے بین کیا کہ یہاں پہ آپ نہیں اتار سکتے بڑا جہاز سو اب وہاں پہ چارٹر فلائٹ جاتی ہے یہ میں جواب نہیں دے رہا نہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ ایک ریالیٹی ہے اور اسیمبلی میں اس فلور پہ غلط بینی کیوں کریں گے اگر کوئی دوست مطمئن نہیں ہے تو یہ اس کا حق ہے آپ کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے آپ تشریف لائیں آپ کو یونیسیف کی جو کورسپونڈنس ہاں ساری پیش کر دیں گے تھانکیو جی نیکسٹ قویشن نیکسٹ قویشن مسٹر رمیش لال صاحب نورٹ پریزنٹ مولانا عبدالاکبر چلیلہ سترالی صاحب ٹو زیروں نائن ٹو زیروں نائن جے جے آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ جناب سپیکر میں نے یہ جہاں روڈس ہمارے ہیں پی اے کے ان کے بارے میں پوچھا تھا اور اس طرح جو خسارہ ہو رہا ہے دوہزار انیس سے اب تک جناب سپیکر اس کی وجوہات کیا ہیں یہ خسارے پہ کیوں جا رہے ہیں حالان کی پی اے اے کا کرایا دیگر ائرلائنس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے میں خود پشاور کراچی کراچی اسلام آباد یہ آج پہنچ چکا ہوں تریتر ہزار ست سو ستتر روپے انہوں نے کرایا لے لیے میرے خیال میں کسی بھی ائرلائنس کے اتنے کرایا نہیں ہیں جتنے پی اے لے رہی ہیں ایک تو یہ ہے پھر یہاں وضاحت اس کی نہیں کی گئی ہے کہ یہ ملین کے حساب سے یہ پیسے ہیں یا روپوں کے حساب سے ہیں مثلا ان کے جو ابھی ابھی جو نیا خسارہ ہے وہ انہوں نے دکھایا ہے انتیس قرور ہے بہت سٹھ لاکھ چھ ہزار چھ سو سو چھتر آیا یہ ملین میں ہیں یا روپوں میں ہیں یہ بھی وضاحت طلب ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں پی اے کو اس خسارے سے نکالنے کے لیے کیونکہ پی اے جو ہے پاکستان کا ائرلائنس ہے شناخت ہے اور اس کو اس خسارے سے نکالنے کے لیے موجودہ حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے جناب محترم خواجہ سعاد رفیق صاحب جناب سپیکر مجھے چند منٹ چاہیے ہوں گے کیونکہ یہ قویسٹن سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس قویسٹن کی بڑی ریلیونسی ہے اور میرے بھائی نے بڑا ہی پرٹیننٹ قویسٹن ہے جو انہوں نے کیا ہے اور اس کا جواب بھی بڑا دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے بغیر چھپائے کسی ریالیٹی کو یہ جو فگر آپ کے سامنے ہیں یہ بلینز میں ہیں یہ اگر آپ فورٹی نائن کو پڑھیں گے تو یہ فورٹی نائن بلینز ہے آپ نے ٹھیک نشاندہ ہی کی ہے ان کو آگے منشن کرنا چاہیے تھا تو یہ میں چکہ اس کو پڑھ کے آیا ہوں تھوڑی تیاری کر کے آیا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے یہ فورٹی نائن بلینز ہے اب سر بات یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے اٹھارہ انیس بیس اکیس اور بائیس کے نو مہینے کی ایک ٹیبل ہے جو آپ کے سامنے سورت یہ ہے کہ بہت سی وجوہات ہیں لیکن اگر آپ سٹریٹ سیمپل ورڈنگ پہ ہیں اور سیمپل اگویج میں بات کریں تو معذرت کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بھرتیاں پی آئی اے کو بجائے پرفیشنل بنیادوں پہ چلانے کے وہاں پہ یونین بازی کو پیٹنائز کرنا اس کے بعد وہاں پہ اپنے اپنے حلکوں کی بھرتیاں کروانا جو کرمنل ایکٹ ہے اور کیا گیا ہے اور غیر میرٹ کے لوگوں کو گسیڑ دینا سرکاری اداروں میں اور توقع کرنا کہ ہماری کونسیچوینسیز مضبوط ہو گئی ہیں جو کہ دراصل مضبوط نہیں ہوتی ہیں بلکہ کمزور ہوتی ہیں اور یہ گناہ دہائیوں تک اس ملک میں کیا گیا ہے تو جو دنیا میں ریشو ہے کامیہ بیر لائنز کی کہ پر پلین کتنے لوگ ہوں گے اس کا پی آئی اے اس کا مقابلہ ہی نہیں کرتی آل دو اب مین پار کی ریشنلائزیشن ہوئی ہے اور وہ ولنٹریلی جو ایک سکیم تھی VSS اس کے ذریعے کافی لوگوں کو سٹیٹ نے پے کیا اور آف لوڈ کیا اور اسے کچھ ایمپرویمنٹ آئی ایمپرویمنٹ آ جاتی ہے اگر کوویڈ نہیں آتا کوویڈ بہت بڑا بلو تھا دنیا بھر میں ایوییشن انڈسٹری پہ آپ یہ فگرز دیکھیں گے تو آپ کو واضح پتہ لگ جائے گا اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طور روایتی کرزیں ہیں اربو روپے کے کرزیں ہیں جو ہیں قومی بینکوں کے آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے تو آپ نے تقریباً 40-45% بیر کرتی ہے پی آئی آ کما کے اور تقریباً 50-55% فیڈل گورنمنٹ ڈالتی ہے اور آپ کرزوں پے بیک کرتے ہیں کرزیں اتارنے کے لیے بھی کرزیں لیے جاتے رہے ہیں اب یہ جو صورتحال ہے میں آپ کو ایک پولیسی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں کیونکہ اتنے مہینے میں مجھے اتنک سمجھ آگی ہے کہ پی آئی آ جو آئی آ پر آ سکتا ہے یا نہیں آئے گا تو راستہ کیا ہے نمبر ایک کوئی بھی حکومت ہو پی آئی آ کو صرف میرٹ بیسٹ بنیادوں پر چلایا جائے کوئی ٹرانسفر کوئی پوسٹنگ کوئی پرموشن کسی وزیر کے کسی سی او کے اور کسی کے پریشر پر نہیں کی جائے نمبر دو اگر آپ نے پی آئی آ کو بچانا ہے تو آپ کو جو دنیا سے پریشر آ رہا ہے اور بے پناہ پریشر آ رہا ہے وہ پریشر لینا پڑے گا لوگوں کو لینڈنگ رائٹس دیں لیکن پی آئی آ کی قیمت پر نہ دیں اور اس ایک جملے میں پوری کہانی ہے اور اس کہانی کا آج بھی ہم فیس اس کا مقابلہ اور سامنا کر رہے ہیں جس کی ڈیٹیل میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا لیکن آج بھی یہ حالات ہیں کہ چونکہ پی آئی آ کے روٹس بند ہیں یورپ کے ایک بے فکوفوں والے بیان کی وجہ سے یورپ کے اور ٹیرریزم جب تھا تو یونائٹس سٹیٹس کے بند ہو گئے تھے تو چاندی ہو گئی ہے کچھ ہیئر لائنز کی وہ جن کی چاندی ہو گئی ہے ان کا بھی تک پیٹ نہیں بھرا وہ کہتے ہیں اور چاندی ہونی چاہیے at the cost of PIA وہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ابھی دو ٹرپل سیون ہیں جو جنوری تک فلیٹ میں واپس آ جائیں گے ٹوٹل بارہ ہیں دو ٹھیک نہیں ہوں گے آٹھ اڑ رہے ہیں دو ٹھیک ہوگے واپس آ جائیں گے بائے جنوری اس سے ہمارا فلیٹ امپروو ہوگا ایک A320 ہے وہ آنے والا ہے وہ ہم نے لیس پہ لیا ہے وہ مہینے سوا مہینے میں پاکستان آ جائے گا 28 آپ کا فلیٹ ہوگا سو جہازوں کی تھی یہ آپ کی PIA بائیس کروڑ کے ملک کے پاس بڑی مشکل سے اٹھائیس جہاز پورے ہوں گے اب ہم دنیا میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ وائیڈ باڈی ائرکریفٹ ملے ہمیں مل نہیں رہا کیونکہ کووڈ کے بعد میں نے پہلے بھی یہ بات اس فلور پر دیا جن کے پاس پیسے ہیں ملکوں کے پاس انہوں نے ایڈوانس بکنگ کروا لی ہے ہمارے پر تو پیسہ دھیلا ایک نہیں ہے مگر ہمیں جہاز چاہیے ہم لے بھی آئیں گے انشاءاللہ اور اسی ٹینیور کے اندر لے آئیں گے اچھے جہاز لے کے آئیں گے پہلے سے کافی بہتر تو وہ ہم اس کو لائیں گے ایک بزنس پلان ہے جو بنا کے دیا ہے ایٹا نے پی آئی اے کو وہ یہ کہتا ہے کہ چالیس جہاز اگر آپ کے پاس ہوں گے تو آپ وائبل ہیں ابھی ٹوئنٹی ایٹ پورے نہیں ہیں ٹوئنٹی ایٹ اگلے ساٹھ دن میں ہوں گے پھر چار کے قریب ہم اور لے پائیں گے یہ تھرٹی ٹو ہو جائیں گے لیکن چھے سات مہینے میں یہی کچھ ہو سکے گا اس کے علاوہ جو یہ ہمارا ترکیش ایر لائن کے ساتھ ایک یہ جو ہوا ہے جوائنٹ وینچر اس سے ہمیں ریوی نو آنا شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پی آئی اے ایک سو ستر ارب روپے ارن کرے گی ون سیونٹی بلین اس سے پہلے کبھی ارن نہیں کیے لیکن آپ کا خسارہ اسی ارب کے قریب پہنچے گا اب یہ کیوں بڑھ گیا ہے اس میں تین میجر فیکٹر ہیں ایک فیول کانسٹ ہے جو بے پناہ بڑھ گئی ہے فیول کانسٹ پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں دوسرے آپ کا فارن ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے تیسرے آپ کا بینکوں کا ریٹ آف انٹرسٹ ہے کیونکہ جو لون لیے ہوئے ہیں وہ لوکل بینکوں کے ہیں وہ مارک اپ جو تھا وہ پانچ اشاریہ چھے سے تیرہ فیصد پہ تھا ابھی پندرہ سولہ فیصد پہ چلا گیا ہے جی لیکن ابھی اس کا ایمپیکٹ اس ٹیبل میں سولہ فیصد کا نہیں آیا ابھی بارہ فیصد کا ایمپیکٹ ہے جو ٹیبل آپ کو ملی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر تین فیکٹر نہ ہوتے تو پی آئی اے پی آئی اے اپنی آپریٹنگ کاؤسٹ جو تھی بیسک کس میں وہ اگر اس کی آپریٹنگ کاؤسٹ جو تھی وہ تھرٹی پرسنٹ لاؤس کر رہی تھی اس سال ایٹین پرسنٹ پہ آ جائے گی اب بات یہ ہے کہ آپ اس کا سیمپل تین سے چار سال پی آئی اے کو دیں اس کو پروفیشنل بنیادوں پر چلائیں اس کے فلیٹ میں اضافہ کریں اس کو اس کے قدموں پر کھڑا کریں یہ ڈوے بل ہے ہم کر سکتے ہیں ہر کرائیسز کے اندر ایک اپرچونٹی ہے اور اس کے بعد جو بھی حکومت ہو وہ اس کے پچیس تیس فیصد شیئر کو تین چار سال کے بعد پرائیوٹ سیکٹر کو انوائٹ کریں بھلے لوکل بینکوں کا کنسورسیم بنا لیں اور انہیں کہیں کہ اس کے آپریشنز آپ چلائیں تو پی آئی اے ٹیک آف کر جائے گی اتنے منٹ میں میں یہتنا ہی جواب دے سکتا تھا اور اگر آپ کو مزید فضاعت چاہیے تو میں مزید بھی بات کرنے کے لیے تھے بہت شکریہ موسیقی Is leave granted? Granted. Mr. Gauss-Bach Khan-Meher has requested for the grant of leave for 17, 18th and 21st November 2022. Is leave granted? Granted. Chaudhry Iftikhar Nazeer has requested for the grant of leave for 21st, 24th and 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Dr. Samina Matloub has requested for the grant of leave for 1st and 2nd December 2022. Is leave granted? Granted. Ms. Shogufta Jemani has requested for the grant of leave for 21st November 2022. Is leave granted? Granted. Ms. Rubina Irfan has requested for the grant of leave for 3rd to 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Kaisumal Khildas has requested for the grant of leave for 21st, 24th and 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Zulfkar Ali Bhain has requested for the grant of leave for 26th November to 5th December 2022. Is leave granted? Granted. Mia Mohamed Abdul Ghaffar Vattu has requested for the grant of leave for 21st and 24th November 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Mohamed Abu Bakr has requested for the grant of leave for 28th November 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Kamaluddin has requested for the grant of leave for 10th to 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Dr. Ramesh Kumar Vankwani has requested for the grant of leave for 24th November 2022. Till the conclusion of this session. Is leave granted? Granted. Dr. Mohamed Afzal Khan Dhandla has requested for the grant of leave for 24th and 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Sayyad Gula Mustafa Shah has requested for the grant of leave for 24th and 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Engineer Sabir Hussain Qaim Khani has requested for the grant of leave for 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Sayyad Javed Ali Shah Jilani has requested for the grant of leave from 14th to 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Ms. Naz Blosh has requested for the grant of leave for 17th, 18th, 21st November 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Zulafkar Bachani has requested for the grant of leave for 21st November 2022. Is leave granted? Granted. Sayyad Abraar Ali Shah has requested for the grant of leave from 1st December 2022. Till the conclusion of this session. Is leave granted? Granted. Chaudhary Mohamed Hamid Hamid has requested for the grant of leave for 17th and 18th November 2022. Is leave granted? Granted. For information, Sardar Mohamed Israat Tareen, Federal Minister for Defence Protection, has informed that he was unable to attend the session for 3rd, 4th and 11th to 25th November 2022. Abdul Hakim Baloch has requested for grant of leave for 21st, 24th and 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Now, we come to item number. May I have attention of the Honourable Members? It is for the information of the House that a group of students and teachers from Bluchistan Residential College, Laura Lai, are sitting in Visitors Gallery. We welcome them. Again, for your information of the Honourable Members, that a group of students from Tharparkar is sitting in the Gallery. We welcome them as well. Thank you. I will also do business now. I will not do this. Thank you. Thank you. Item number four. 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 Calling attention. Calling attention. Yes, calling attention. اس آلیہ خامران میں وزیرین چارج برائے عملہ ڈویین کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والی فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلاؤں گی جو اسپیشل سی ایس ایس کے مقابلے کے امتحان میں شریک ہونے والے خواہش مند بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک سیکنڈ جی سائرہ بانو موسیقی